دوستو آج بات کرنے والے ہیں ہم پاکستان کے کچھ ایسی مشہور اور خوبصورت اداکارہوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی پاپولیرٹی اور اپنے کیریئر کو چھوڑ دیا آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ سب آپ کو پتہ چلے گا اس ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس طرح سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز آسانی ملتی رہا کریں گی دوستو بات کی جائے پاکستان کی بہت ہی ٹیلنٹیڈ موسٹ بیوٹی فول ایکٹریس سنم چودری کے بارے میں تو سنم چودری نے اپنے کیریئر کا آغاز تیرہ چودہ سال کی ایج میں ہی شروع کر دیا تھا اور دو تین سال کے بعد انہیں آہستہ آہستہ شہرت ملنا شروع ہو گئی کافی مشہور اداکاراؤں کے ساتھ انہوں نے کام کیا بہت سے ڈراماز میں پھر انہوں نے بہت سے کمرشلز میں بھی کام کیا شوٹس بھی کی اور موڈلنگ کو بھی جائن کیا اس طرح سے ان کی شہرت میں دن بعد دن اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن پھر اچانک سے ان کی طرف سے یہ خوش خبری آنا شروع ہو گئی کہ سنم چودری نے شادی کر لی ہے پھر اچانک سے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ اپنی شادی کی تصاویریں اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کی اور اپنی لائف میں مگن ہو گئی اپنے ہزبن کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا اور ڈراماز میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی تھی کہ کیوں کام نہیں کرنا چاہتی پھر اچانک سے سنم چودری نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئی اور اپنے فینسے اپنی کہانی شیئر کی اور ان کو بتایا کہ میں نے اب اس کیریئر کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ پہلے میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی شہرت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی جبکہ دوستو بات کی جائے پاکستان کی کافی فیمس سنگر بھی ہیں ایکٹنگ بھی کی موڈلنگ بھی کی اور بھی بہت سی چیزوں میں ماہر ہیں جی ہاں دوستو ہم یہاں بات کرنے والے ہیں رابی پیرزادہ کی جو کہ سنگر میں کافی زیادہ شہرت حاصل کر چکی تھی ان کی آواز کو کافی پسند کیا جاتا تھا آواز کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کے بھی لوگ بہت فین تھے انہیں کافی دیکھا پسند کیا جاتا سوشل میڈیا پر بھی یہ کافی ایکٹیو نظر آتی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے ڈراماز کیریئر کا آغاز کیا تو یہ سوشل میڈیا پر کمی ایکٹیو نظر آنے لگی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں شوٹنگ میں اتنی بیزی ہوتی ہوں کہ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا پھر یہ موڈلنگ کی طرف بھی آگئی کمرشلز میں بھی انہوں نے کام کیا ڈراماز میں بھی بے حد مقبولیت حاصل کی لوگوں نے کافی پذیرائی بکچی پھر اچانک سے رابی پیرزادہ ڈراماز سے ایسے غائب ہوئی جیسے گھدے کے سر سے سنگھ لیکن ایسا کیوں کیا وجہ اس کے بارے میں رابی پیرزادہ نے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی وہ ایکٹیو نظر نہیں آتی تھی بعد میں ان کے فین کی طرف سے کافی افواہیں آنے لگی کہ رابی پیرزادہ نے اپنے کیریئر کو چھوڑ دیا پھر رابی پیرزادہ نے ہموشی توڑی اور اپنے فین کے سامنے آئی سوشل میڈیا پر ایک نوٹ جاری کیا نوٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی جس میں انہوں نے اپنے فین کی ساری غلط حیمیوں کو دور کر دیا اور یہ بھی کنفرم کر دیا کہ اب وہ ڈراماز میں مزید کام نہیں کریں گی پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ ڈراماز میں کام کیوں نہیں کرنا چاہتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی پرسنل بورڈ پکچرز کسی نے لیگ کر دی جس کی وجہ سے انہیں کافی شرمندی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کیریئر کو بھی چھوڑنا پڑا لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رابی پیرزادہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر گیا تھا تاکہ وہ شہرت حاصل کر سکے لیکن انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ کوئی بھی اپنی ایسی تصاویریں نہیں شیئر کرتا جبکہ دوستو پاکستان کے ایک اور بہت ہی موسٹ بیوٹیفول ایکٹری صدرہ بطول کے بارے میں بات کی جائے تو انہیں تو اس کیریئر میں قدم رکھتے ہی سب نے بہت پذیرائی بکشی کافی پسند کیا جانے لگا بہت سے فیمس عدہ کاراؤں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور کافی مقبولیت بھی بٹوری مقبولیت کے ساتھ پھر انہوں نے موڈلنگ میں بھی قدم رکھا اور کافی ایکٹیو نظر آئی اپنے کیریئر میں پاکستانی ڈراما انڈرسٹری میں ان کا بہت بڑا نام رہا اپنے ایکٹنگ کے پروفیشن میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کرتی رہی اور ان کی خوبصورتی کو بھی کافی سرہا گیا ان کی معصومیت کو بھی لیکن پھر اچانک سے صدرہ بطول اپنے کیریئر کو لے کر کافی زیادہ سنسیر نظر آنے لگی لیکن پھر اچانک سے ان کے فینس نے یہ بھی دیکھا کہ جتنی سنسیر تھی اتنی جلدی وہ اس کیریئر سے غائب بھی ہو گئی کیوں کیسے اور کیا ہوا لیکن یہ قبریں آنے لگی کہ صدرہ بطول نے شادی کر لی ہے اور شادی کی تصاویر بھی انہوں نے انسٹرہ گرام اور سوشل میڈیا یوٹیوب پر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی کافی مشہور پرسنیلٹی کے ساتھ انہیں نے شادی کی لیکن پھر اچانک سے انہوں نے اس کیریئر سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا لیکن ان کے فین کافی حیران ہوئے کہ صدرہ بطول تو اتنی زیادہ پاپولر ہیں تھی لیکن انہوں یہ سب کچھ کیوں کیا اپنے کیریئر کو انہوں نے کیوں چھوڑا لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ ان کو اپنے کیریئر کی چھوڑنے کی سب سے مین وجہ یہ بتائی کہ میں اب اس کام کو بلکل بھی اچھا نہیں سمجھتی اس لئے میں چاہتی ہوں میں جتنی جلدی ہو سکے اس کام سے باہر نکل آؤں ان کا ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ شادی ان کے لئے ایک انام تھا کہ انہیں برے راستے سے نکل کر سیدھے راستے پہ آنا تھا اور یہ ان کے لئے بہت بڑی بات ہے اس لئے انہوں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کافی زیادہ بیزی نظر آتی ہیں جبکہ دوستو پاکستان کی بہت ہی فیمس اور مقبول ترین آدھاکارہ جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تقریبا 14-15 سال کے عمر میں شروع کر دیا پی ٹی وی ہوم سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا کافی بڑے بڑے مشہور آدھاکارہوں کے ساتھ بیوٹیفل پرسنیلٹیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا کافی مقبولیت حاصل کی لوگوں نے انہیں بے حد پسند کیا اور ابھی بھی پسند کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ کو بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا لیکن لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آخر کار سارا چودری اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی اور اس بارے میں انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی یعنی کہ ان کے فینز اس انتظار میں رہے کہ سارا چودری آئیں گی اور انہیں بتائیں گی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس فیلڈ سے غائب ہو گئی پھر اچانک سے سارا چودری ایک شو میں آئیں اور انہوں نے سب بتایا کہ شادی کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس فیلڈ میں مزید کام نہیں کر سکتی اس لئے انہوں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا ہے وہ اپنے گھر پر توجہ دیں گی اپنے بچوں پر اپنی فیملی پر اور ایک اچھی زندگی گزاریں گی ان کی نظر میں یہ کام بالکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن بہت سی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں ایسا کام کرنے پر لیکن اب میرے لیے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے میں شادی شدہ ہوں اور میرا مین مقصد یہی ہے کہ میں اپنے گھر پر خاصی توجہ دوں یعنی کہ سارا چودری نے اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں کی کہ ان کے لاکھوں کروڑوں فینز ہیں جو کہ انہیں دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں بلکہ ان کے جو فینز ہیں انہیں اس بات پر کافی فخر محسوس ہوا کہ انہیں سیدھا راستہ نظر آیا اور وہ اس پر چل پڑی یعنی کہ انہوں نے اپنی شہرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی ان کا کہنا یہی تھا کہ شہرت تو آنی جانی چیز ہے اور جس کے نصیب میں شہرت لکھی ہوتی ہے اسے کسی بھی طرح مل جاتی ہے مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کو خود اپنے ہاتھوں سے خاتم کر دیا جبکہ دوستو بات کی جائے پاکستان کی کافی مشہور فلم سٹار نور بخاری کے بارے میں تو نور بخاری نے بھی اپنے کیریئر میں کافی عزت اور کافی شہرت بٹوری لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں اسجیب و غریب باتیں ہونا شروع ہو گئی پھر وہ پاکستان سے باہر یعنی انڈیا چلی انڈیا جا کر انہوں نے کام بھی کیا اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی خبریں آنے لگی کہ نور بخاری نے شادی کر لی ہے ایک ہندو سے لیکن ان کے فینس کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی اور وہ نور بخاری کو بلکل بھی پاکستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر اچانک سے نور بخاری اکیلی واپس آ جاتی ہے پاکستان اور وہ اپنی کہانی بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ آخر میں ہوا کیا یعنی کہ جن سے انہوں نے شادی کی تھی یعنی کہ جو ہندو تھا وہ ان پر ظلمت ستم کیا کرتا تھا انہیں گھر میں قید کر کے رکھتا تھا پھر وہ پاکستان واپس آ گئی پھر پاکستان میں انہوں نے مشہور سنگر سے شادی کی جن کا بہت بڑا نام تھا لیکن ان سے بھی ان کی شادی نہیں چل سکی پھر اچانک سے انہوں نے ان سے بھی ڈیورس لے لی فٹی سی شادی کی اس طرح سے ایک ڈیٹھ سال کے بعد ان کی وہ شادی بھی نہیں چل سکی جبکہ ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ آب وہ زندگی گزار رہی ہیں پھر انہوں نے اپنے کیریئر کو بھی چھوڑ دیا ہوسٹنگ کو بھی چھوڑ دیا اور وہ سیدھے راستے پر چلنے لگی پھر انہوں نے عمرہ بھی کیے حج بھی کیے اور اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب وہ اس فیلڈ میں مزید کام نہیں کر سکتی لوگوں نے بہت سی باتیں کی یہ بھی کہا کہ صبح چوہے کھا کر بلی حج کو چلی لیکن نور بخاری نے اپنے فینس کو اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا اور بس اتنا کہا کہ جب انسان سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ سے کوئی سیدھی راہ پر چلنے نہیں دیتا لیکن میں کبھی بھی سیدھی راستے پر چلنے سے نہیں ڈگ مگاؤں گی بلکہ اپنے قدم کو اسی راستے پر رکھوں گی میں نے بہت ٹھوکر کھائی اور بہت ٹھوکر کھانے کے بعد میں سمجھ چکی ہوں کہ میرا راستہ ہے کیا